حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد جب بی بی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے ایام قریب آئے تو ایک دن بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے امام علی کو طلب کیا اور کہا اے علی یہ کرتہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور دن رات ایک دعا مانگتی تھی کہ کوئی ہو جو میرے حسین کا ساتھ دے قدم قدم پہ حسین کی مدد کرے کیونکہ میں نے اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب میرا پیارا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا اس وقت نہ تم ہوں گے نہ میں ہوں گے نہ حسن ہوگا میرا غریب بیٹا گربو پلا کے میدان میں اکیلا مارا جائے گا تو اے علی میری شہادت کے بعد شجاہ ترین خاندان کو دیکھ کر تم شادی کرنا اس سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام تم اب پاس رکھنا اور اس کو یہ کرتہ دینا اور کہنا کہ میرے بیٹے حسین کا خیال رکھے ایام گزرتے رہیں بی بی فاطمہ زہرہ کی شہادت کے کافی عرصے بعد امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو کہا اے عقیل دیکھو عرب میں جو شجاہ ترین خاندان ہے اس میں شریف سے شریف عورت کا انتخاب کرو تاکہ زہرہ کی دعا پوری ہو جائے بلاخر بی بی ام المل بنین کا انتخاب ہو چکا اور دن رات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ مجھے عباس عطا کر جو کرب و پلا میں میرے بیٹے حسین کا ساتھ دے زہرہ کی دعا پوری ہو جائے اور اللہ نے باب الحوائج جناب عباس کا ظہور کر دیا جیسے جیسے جناب عباس بڑے ہوتے گئے بی بی ام المل بنین کہتی تھی اے عباس کبھی بھی نظریں اٹھا کر حسین کے چہرے کو مت دیکھنا غلاموں کی طرح سامنے بیٹھنا وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تم قلیز کے بیٹے ہو وقت گزرتا رہا ایام بیٹھتے رہے جب دست محرم کو امام حسین علیہ السلام کی تمام ساتھی شہید ہو گئے جناب عباس اپنے وفا کو آنکھوں میں سمائے روتے رہے اتنے میں بی بی سکینہ سلام منا لیا جناب عباس کی خیدوت میں حاضر ہوئی اور فرمایا چچا میرا آسکر بہت پیاسا ہے بس چند کتری اگر پانی کے مل جائیں میرا آسکر چند دن اور زندہ رہ جائے گا چچا مجھے تھوڑا سا پانی لاکے دے بس یہ کہنا تھا جناب عباس قدموں میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا اے میری آقا زادی اے میری مرشد زادی آپ اپنے بابا سے کہیں مجھے اجادت دے میں نہر سے پانی لے کے آتا ہوں بس بی بی سکینہ کے ساتھ جناب عباس امام حسین کی خدمت میں آئے اجادت طلب کی امام حسین نے روک کر کہا اے عباس اگر اجادت لینی ہے تو جا اس بہن سے لے جس کی چادر کا تو محافظ ہے بی بی زینب کے خیمے میں جب جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصغر کی پیاس سکینہ سے نہیں دیکھی جاتی مجھے اجادت نے میری آقا دادی تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں بی بی زینب سارو کتھار رونے لگی جناب عباس نے کہا اے میری آقا دادی کیوں رو رہی ہیں آپ بی بی زینب نے کہا میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا تمہیں پتھر مارے جائیں گے تمہیں باغی کی بہن پکارا جائے گا میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کہاں لیکن اے عباس آج میں یہ سمجھتی ہو کہ واقعی بے قیدی بھی بنوں گی میں بے چادر بھی ہوں گی میں بازاروں میں پھرائی بھی جاؤں گی بلاخر جناب عباس اجازت لے کے نہر کی طرف رہا ہوئے فوجوں کو چیر کے جب علی کا شیر نہر فراد تک پہنچا پانی بھرا اپنے گھوڑے کو دیکھا حضرت کی نگاہ سے گھوڑا جناب عباس کو دیکھتا رہا جناب عباس نے کہا اے گھوڑے تو بھی تین دن سے پیاتا ہے پانی کیوں نہیں پی تھا گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا اے میرے آقا آپ آقا ہیں آپ پانی پیئے اس کے بعد میں پانی پیوں گا بس اتنا کہنا تھا جناب عباس زاروں کتار رونے لگے اور کہنے لگے اے گھوڑے تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی تھا میرا آقا حسین تید دن سے پیاسا ہے میں اس کے بغیر کیسے پانی پیوں بس مشک بھرتے بھرتے پانی جب عباس کے ہاتھوں کو لگا تو جناب عباس نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی اے میرے اللہ ان ہاتھوں تک پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچ گیا جب میں آل رسول سے ملوں اپنے آقا حسین سے ملوں تو یہ ہاتھ میری ساتھ نہ ہو بس مشک کو لیے خیموں کی طرف رواں ہوئے فوج یزیدی میں کوہرام مچ گیا کہ اگر پانی خیام حسینی تک پہنچا تو ان پر فتح حاصل کی نہیں جا سکتی بس تیروں کی بارش ہوئی ہزاروں کی تعداد میں تیر چلے کوئی تیر سینے میں لگتا ہے کوئی تیر بازو دن لگتا ہے جناب عباس کا ایک بازو کلم ہو گیا مشک کو علم کو دوسرے بازو میں سنبھالا جب دوسرا بازو بھی نہ رہا جناب عباس نے مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھالا بس آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے تاکہ کیسے بھی کر کے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے کسی ظالم نے مشک کا نشانہ لیا مشک کو تیر لگنا تھا پانی بہنے لگا جناب عباس کی امید ختم ہو گئی اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے چہرے پر تیر کا نشانہ لگا جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا جناب عباس اپنی آنکھ کا تیر لگا نکالنے کے لیے جب جھکتے ہیں کسی ظالم نے جناب عباس کے سر پر بار کیا بس بغیر بازوں کے علی کا شیر زی سے سمی تک آیا اور آوازی آقا حسین اس صدا پہ امام حسین جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں جناب عباس کے سر مبارک کو گود پہ رکھتے ہیں جناب عباس عرض کرتے ہیں اے میرے آقا میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں امام حسین نے کہا جی میرے بھائی کیا مانگنا چاہتے ہو جناب عباس نے کہا میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کے چہری کی زیارت کی تھی میرے آقا آج میں اس زمانے سے اس جان سے رخصت ہونے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہری کی زیارت کرو لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسرے آنکھ میں خون پر آئے اے میرے آقا اپنی عباسے میری آنکھ کو ساف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکو مولا اتنی بھی تکلیف آپ کو نہ دیتا اگر میرے بازوں سلابت ہوتے بس جناب عباس کی آنکھ کو ساف کیا ہے امام حسین نے جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کیا ہے پھر امام حسین نے کہا اے عباس میری بھی خواہش ہے اور امام حسین نے کہا اے میرے آقا حکم فرمائے امام حسین فرماتے ہیں پوری زندگی گزر گئی تم نے کبھی آقا کہا کبھی مولا کہا کبھی امام وقت کہا کبھی مجھے اپنا بھائی نہیں کہا آج آج تم مجھے بھائی کہ کے بلاو عباس جناب عباس رونے لگے اور بدینے کی طرف مو کر کے کہا اے میری باہ مجھے معاف کرنا آج امام وقت حکم دے رہے کہ میں کنیز کا بیٹا انہیں اپنا بھائی کہوں اور اباب حسین کے قدموں پہ سر رکھ کر جناب عباس دار الفنا سے دار الفقا کی طرف گوجھ کر گئے سلام ہو شہنشاہ وفا علم بردار جناب عباس پر مطاف عباس پر عیزی مطاف مل عاballs شہر رہی مطاف مطاف رقی رقی